چیزوں کو زیادہ ایکسپیکٹ نہ کر گئیے گا کہ مطلب جاتے ہی ہمارے طرح ایسا ہوگا جاتے جاب ملے گی جاتے جاب لائف پر سکون ہے انجائیمنٹ ہی انجائیمنٹ ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا آپ کے ساتھ یہ میری بات لکھ لیں اپنے پاس یہ نہ ہو کہ مطلب ادھر آنے کے بعد آپ پچھتانہ شروع کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے کنڈری میں ہم آگے ہیں اسلام علیکم ہاں جی تو یار کیسے ہیں آپ ایک دم مزے میں ہوں گے آپ سب ویلکم بیک ٹو این ادھر ویڈیو اچھا یار میں ریسنٹلی ویڈیو بنائی ہیں دو لائف آف بیچلر سوڈنٹس کے اوپر اس کے علاوہ لائف آف ماسٹر سوڈنٹس کے اوپر کہ ان دونوں کی جو لائف ہے یوکی کے اندر وہ کیسی ہوتی ہے ایک قسم کا یہ ایک دستے کے ساتھ کم پیدیت ہے نہیں ہے اگر دائچعلر کی بات کی جائے میں نے پوری ڈیٹیل کیا ساتھ بتایا ہے کیا مسئنٹس ہوتے ہیں کیا دیفکلٹڈس ہوتی ہیں اگر لائف آف ماسٹر کی بات کی جائے تو ان کے ریلیٹڈ میں نے بتایا ہے کے ان کے جو لائف کے اندر کیا کا چینڈڈڈ ہوتے ہیں کیا کیا دیفکلٹڈڈ ہوتی ہیں پھر میں نے ویڈیو بنائی کے کیا جس سوڈنٹس ہیں وہ کس طرح افریز مینج کرتے ہیں ان کے یہ جو ہے وہ کہا کہ چیلنجز پیش آتے ہیں جو انہوں نے تیس سال کی فی جو ہے اپنی پی کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ماسٹر کے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے کتنا ایزی ہوتا ہے اپنی فی مینج کا نظاری بات ہے ان کا ماسٹر جو ہے وہ ایک سال کا ہوتا ہے انہوں نے جب فی ہے وہ ایک سال کی ہی دینی ہوتی ہے ایس کمپیر تو بیچلر تو انہوں کے لیے کچھ چیز ہیں جو وہ آسان ہوتی ہے پوری میں نے ڈیٹیئر کے ساتھ چار ویڈیو بنائی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے وہ چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو آج یار میں نے سوچا ایک ویڈیو بناؤ جینرل یہ تو ہو کی بیچلر کی لائف ماسٹر کی لائے میں نے ایک کہہ لے کہ جنرل سا کمپیرز یا یونیورسٹی کے ریلیٹڈ کیا تو اب بھی جو ریالٹی ہے اس چیز کی طرفائیں کے ویسے جو جنرل لائف ہے یوکے کے اندر سٹورنٹ کی لائف وہ کس طرح کی ہے ہم جو چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنے کنٹری سے ایکسپیکٹیشن لے کے آتے ہیں دوسرے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پھر ہمارے ساتھ مطلب ادھر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے جو ہے وہ کنٹری میں اپنے جو جیدر بھی ہے پاکستان میں انڈیا میں جب ہم گزرتے ہوئے کسی بندے کے مطلب کوئی کہہ لیکن اگر کسی کا بہت ہی آلی شان کا گھر دیکھتے ہیں کوئی کوٹھی بنی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ مطلب کتنی بڑی کتنی اچھی کتنی پیاری جو ہے وہ اس کا گھر بنایا ہے گاڑی اچھی تھی گھڑی ہے تو پوچھیں گیر بندہ کدھر ہوتا ہے ابھی پتہ چلتا کہ یار یہ بندہ تو یوکے میں ہوتا ہے یہ ایر اسٹورنٹ ادھر گیا تھا تو اس نے جو یہ اس نے کوٹھی بنا لیا ہے یہ اس نے گاڑی لے لیا ہے تو جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یار میں بھی اگر محسول ہونے چلا جاؤں تو میں بھی یہ بطلب جاتے ہی یہ ساری چیزیں کارلوں گا یہ سارا کچھ جو ہے میرا الینجمنٹ ہو جائے گا تو اس کے علاوہ جب دوسرے لوگوں کا دیکھتے ہیں ویڈیو جس طرح میں بناتا ہوں اس کے علاوہ کیوں لوگ بناتے ہیں گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں کچھ کیا ہوتا ہے تو ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو بہت ہی آسان لائف لگتی ہے ایدھر کی کہ یار یہ تو مطلب بلکل ایسی ہے ایر اسٹورنٹ گئے ہوئے ہیں اچھے خاصی جو ہے وہ ارنی کر رہے ہیں جو ہے مطلب لائف اپنی انجائر کر رہے ہیں ریالٹی اس سے بلکل ہٹ کے ہوتی ہے جب آپ ایدھر آتے ہو تو پہلے نمبر پہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ریڈ کارپٹ جائے وہ ائرپورٹ کے اوپر آپ کے لیے جانے ایسا بھی بلکل نہیں ہوتا آپ نے جاب آ کے ادھر سرچ کرنی ہوتی ہے جب لوگوں کو دیکھتا تو وہ بھی مطلب یہی ایکسپیکٹ کر رہتا ہے کہ ہمیں جاتے ہی یعنی کو جاب مل گئی تھی ہمیں بھی جا ہے وہ ایسا ہی ہوگا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا جب ادھر آنے کے بعد جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو نینے جب آیا ہوتی ہیں تو اس طرح اتنا فیل نہیں ہوتا جب ہم ہمیں ہوتے ہیں تو ہمیں کھانا پینا جو ہے وہ گھر سے ملتا ہے ٹیبل پر پڑے ملتا ہے اس کے علاوہ بیٹ پر چار پائپ کر برتن دھلے ہوئے ملتے ہیں کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں کپڑے استری ہوئے ملتے ہیں جو ہے مطلب ہر چیز فریش ملتی ہے اے ٹوزی گھر سے بنی ملائی ملتی ہے کھانا وہ گھر والے بنا کے دیتے ہیں برتن وود ہوتے ہیں کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں خود نہیں بنانی پڑتی لیکن جب ادھر آتے ہیں تو لائف بلکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جاتی ہے ادھر آ کے جب صبح کسی نے نہیں اٹھانا خود صبح اٹھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جب کھانا وغیرہ بنانا ہے برتن خود دو رہے ہیں کپڑے خود دونے ہیں کپڑے خود پریس کرنے ہیں سارا کچھ اے ٹوزی جب خود کرنا پڑتا ہے تو جب ایک دو منتر گزرتے ہیں تو بندہ جو ایک قسم کا ڈپیریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے شروع شروع میں میں نے پہلے بتایا اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ شروع شروع میں بندہ نیا نیا ادھر آیا ہوتا ہے نیا نیا ایک قسم کا جوش ہوتا ہے نیا نیا گھر سے مل کے آیا ہوتا ہے لیکن جب ایک دو منتر گزر جاتے ہیں میں ادھر ایک بات کروں میں کئی دماغ بتا چکا ہوں کہ میں جب ادھر آیا تھا نیا نیا تو تقریبا مجھے دس سے پندرہ دن ہوئے تھا تو میں نے دوست سے بولا کہ یار میں نے سنا تھا کہ مطلب بائی لانے کے بعد بڑا دل اداست ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا اس نے مجھے یہ بات کی کہتا ہے ابھی دیر تھے دو منتر سبر کر لو اس کے بعد مجھے بتانا تو یار جب میں دو منتر گزرے تو مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا تھا جس کو ہوم سکھنا تھا آپ کہتے ہو وہ مجھے فیل ہونا شروع ہو گئی تھی تو بہت زیادہ میں نے اس سائم گھر کو مس گئتا ہے ابھی تو کہہ لکہ یہ نہیں کہ میں تو گھر بور گیا لیکن اس چیز کی عادت ہو گئی ہے تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آہستہ ہوتا ہے وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح کے لائف میں کس کدھر ہم آ گئے ہیں کہ کوئی کسی قسم کے لائف ہی نہیں ہے خود اٹھ رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں کپڑے ہوت دو رہے ہیں سارا کچھ خود کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بیمار ہو گئے ہیں کسی نے کچھ نہیں پوچھنا انلیس کہ آپ کٹھے دوت یار دوست رہتے ہو اچھے دوست ہو تو وہ آپ کی جو ہے وہ کیر کرے لک آفٹر کرے آپ کو ادروائز دوست بھی جو اگر آپ کے ساتھ ہوں گے وہ بھی بھائی آپ کے لیے آپ کے گھر پہ نہیں رکے گا وہ اپنی جواب پہ چلا جائے گا مطلب وہ نہیں کہ کیا بیمارہ چلو ٹھیک ہے بھائی اپنی شفٹ چھوڑی تا ہوں وہ بھی ایسا نہیں کرے گا آہ تب آپ یہ چیزیں سوچتے ہو کیا کس طرح یہ چیزیں مطلب کس طرح کے کنڈری میں آ گیا لیکن یہ میں پھر بتا دوں کہ یہ چیزیں وقتی طور کے لیے ہوتی ہیں پہلے دو چار منت کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی جب آپ چار منت کے بعد آپ کی جاب وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے جاب پہ جانا سٹارٹ ہو جاتے ہو پھر آپ کی بھاگ دور شروع ہو جاتی ہے کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی شفٹ ہے جی صبح چھے بجے شفٹ ہے آپ نے صبح پھر چار بجے اٹھنا اس کے ناشتہ وغیرہ کرنا ہے اپنا فریش ہونا ہے کپڑے چینج کرنا ہے اگر دور جانا گاڑی پہ بیٹھنا ہے ٹرین پہ بیٹھنا ہے اگر آپ کی ڈیلی ریٹین ہوتی ہے تو پھر وہ ایک دفعہ وہ دوبارہ چیز آتی ہے کہ مطلب بھاگ دوڑی لگی ہے ہم نے اپنے کنڈری میں ہوتے تھے تو اگر آفیس کی جاب بھی ہے وہ صبح نو بجے دس بجے جا کے پانچ چھے بجے سکون کے ساتھ واپس آنا کھانا وغیرہ کھا کے سکون کے ساتھ رات ایک دو بجے سونا صبح آٹھ نو بجے اٹھنا پھر اٹھ کے چل جانا عیدت جو ہے وہ بھاگ دوڑی بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے لائف جو ہے بہت فاسٹ ہے بہت تیری جو ہے وہ گزر یہ ہر طرف بھاگ دوڑا پھر بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے بندہ کہتا ہے کہ یار کدھر میں آگیا ہوں کس اس طرح کا یہ کنری ہے کوئی جس کو کہتے ہیں کہ مطلب سکون ہی نہیں ہے لیکن پھر بات کر رہا ہوں یہ وقتی طور کی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اچھی انک کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ چیزیں ساری پیچھے جاتی ہیں آپ کہتے ہیں الحمدللہ کہ میں نے وہ جو سٹرگل والا جو میرا ٹائم تھا وہ جو میرا ٹائم پیلٹ تھا وہ میں نے صبر کر کے گزار لی ہے اس کا جو ریوارڈ ہے وہ مجھے ابھی مل رہا ہے یعنی چھے ساتھ آٹھ جب آپ کی اچھی انک سٹارٹ ہو جاتی ہے صحیح بات ہے جب آپ کے ہاتھ میں پاؤنٹز آتے ہیں تو آپ کو جو ہوا ذی نی سکون مل جاتا ہے یہ میں نے کہا پڑا تھا کہ جب بندے کے ہاتھ میں پاؤنٹ ہوتے ہیں پیسے ہوتے ہیں تو بندہ ذی نی طور پر جو ہے وہ اتمنان محسوس کرتا ہے یہ میں نے پڑھ آتا کہیں میں یہی بات ہے جب آپ کو ادھر آپ کے ہاتھ میں پاؤنٹ آتے ہیں آپ کہتے ہیں اب ٹھیک ہے جو بھی استغل کی تھی وہ پیڈ آٹ ہو گیا پی آف ہو گئی ہے تو یہ بات کر رہا ہوں کہ مطلب چیزوں کا زیادہ ایکسپیکٹ نہ کر گئیے گا کہ مطلب جاتے ہی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا جاتے ہی جاب ملے گی جاتے جب لائف پر سکون ہے انجائیمنٹ ہی انجائیمنٹ ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا آپ کے ساتھ یہ میری بات لکھ لیں اپنے پاس یہ نہ ہو کہ مطلب ادھر آنے کے بعد آپ پچھتانہ شروع کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے کنٹری میں ہم آگے ہیں تو لیکن میں پھر بتا رہا ہوں جب آپ اس چیز پر شبر کرو گے تو یہ چیز آپ کے لئے بعد میں بینیفٹ ہو جائے گا اسی چیز سے آپ کو بینیفٹ حاصل ہو گا تو یہی تک چھوٹی اس ویڈیو میں نے بتانا چاہیے ہر نئے سپنٹ آنے کے لئے جو کہ آگے ابھی ابھی موو ہو گئے جنرین ٹیک یا فائبریو ٹیک میں آنے والے ہیں ویڈیو لازمی دیکھئے گا تاں کہ آپ کے جو ہے وہ مائنڈ ایک تبقلیت ہو جائے کہ آپ نے کس طرح جا کے اپنا جو ہے لائف سائٹ کرنی ہے اپنا جو مشکلہ وہ کس طرح گردل بسر کرنا ہے تو مرد کا سائی ویڈیو تھوڑی سی ہیلپ بڑھ رہے گی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کا لائک لازمی کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ